کٹھل ایک ایسا فل ہے جس کا سیون کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے کٹھل کی آپ سبجی بنا کر کھا سکتے ہیں کٹھل کا آپ اچار بنا سکتے ہیں کٹھل جب پک جائے تو اسے سیدھے طور پر کھا سکتے ہیں کٹھل کا فل ہی نہیں کٹھل کا بیچ بھی کافی فائدہ بند ہوتا ہے نمسکر دوستو میسٹر اور میسٹر کی جن میں آپ سب ہی کا سواگت ہے کٹھل کی سبجی کو کئی طریقوں سے بنایا جاتا ہے انہی میں سے ایک ویدی آج آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں آج آپ اس ریسیبی کے مادے ہم سے جانیں گے کہ کٹھل کی سبجی کو کس پرکر بنایا جاتا ہے تو پھر دیر کی اس بات کی چلیے سرو کرتے ہیں کٹھل کی سبجی بنانا تو چلیے جی کٹھل کی سبجی بنانے کے سروات ہم کٹھل کو کاٹنے سے کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کلو کا کٹھل لیا ہے یہ بلکل چھوٹا کٹھل ہے ہمارے بینگول میں اسے ایک چھوڑ بولتے ہیں جب یہ بڑا ہو جاتا ہے جب اس میں بیج اور ریسی آجاتے ہیں تب اسے کٹھل کر آجاتا ہے تو بنگولا اور بہار اور جارکھند میں اسی چھوٹے والے کٹھل کا یوز ہوتا ہے سبجی بنانے میں جب ہی چھوڑ میں ریسی آنے چلو ہوجاتے ہیں اور بیج بننا چالو ہوجاتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں پکنے کے لیے پکنے کے بعد ہم اسے کھاتے ہیں یعنی یہ چھوٹے والے جو کٹھل جسے ہم اچوڑ بولتے ہیں اس کی سبجی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو چلیے اچوڑ یعنی کٹھل کی سبجی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اسے کاٹنا ہے ویسے کٹھل سبجیوں میں سب سے بھاری سبجی ہے لیکن اس کاٹنا بلکل آسان ہے سب سے پہلے تو ہم نے کٹھل کو دو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے پلکل اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنے کے بعد یہ اندر سے کتنا بڑیاں کٹھل ہے نہ اس میں بیج ہے نہ ہی اس میں ریسے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ کٹھل ہے سبجی بنانے کے لئے اب اس کٹھل کے آدھے والے بھاگ کو بھی ہم دو ٹکڑوں میں کر دیں گے جس سے کیس کے سلائسز بنا سکے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ سکے تو اس طرح سے ہم نے آدھے والے بھاگ کو دو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے کٹھل کو کاٹنے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ اپنے دونوں تیلیوں پر سرسو کا تیل لگا لیں گے کیونکہ کٹھل سے ایک چپ چپا سا رس نکلتا ہے جو آپ کے ہاتھوں میں چپا سکتا ہے اگر آپ تیل لگا لیں گے تو یہ چپ کیے کا نہیں اب آگے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو اپنے آدھے کٹھل کاٹے ہیں اس کو آپ کو سلائسز میں کاٹ لینا ہے بلکل اس طرح سے سلائسز آپ کو اس طرح سے کاٹنا ہے کہ وہ نہ تو ادھیک موٹی ہو نہ ہی بہت ادھیک پتلی تو چلیے جیس کٹھل کو تو ہم نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے چھلنا ہے اس کے اوپر والے پارٹ کو ہٹانا ہے چھل کر تو چھلکہ ہٹانے کے لیے آپ اس کے سلائسز کو اٹھائیے اور چاکو سے اس طرح سے کاٹ کر اوپر والے سکٹھل کو آپ ہٹا لیجئے گا بلکل اس طرح سے کٹھل کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اس لیے آپ کو تھوڑا اسے ڈیپ کاٹنا ہے کیونکہ اگر چھلکے کا سواد سبجی میں آ گیا تو آپ کے سبجی کا سواد بلکل بیکار ہو جائے گا اب اس کٹھل کے سلائسز کو ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا ہے کٹھل کے سائز آپ اپنے پسند کا کاٹ سکتے ہیں آج کل تو بجار میں کٹے کٹائے کٹھل ملتے ہیں تو اس کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو چلیے جی ہم نے سارے کٹھل کو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ہم نے ٹکڑے کو میڈیم سائز میں رکھا ہے نہ ہی ادھیک بڑا نہ ہی ادھیک چھوٹا اب سب سے پہلے کاٹ کو آپ کو اس کو اچھی طرح سے دھولینا ہے کٹھل کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد ہم ایک پیاری سی پین کو گرم کریں گے اور اس میں ڈالیں گے پانی پانی آپ کو اتنا ڈالنا ہے جتنے میں سارے کٹھل جو آپ نے کاٹے ہیں وہ اچھی طرح سے ڈوب جائے اس کے بعد اس پانی میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا تیل اب اس پانی میں ہم نے جو کٹھل کاٹ کے رکھے تھے وہ سارے کٹھل کو اس میں ہم ڈال دیں گے پانی میں ہم نے تیل اس لیے ملائے ہے کہ کٹھل میں جو وہ چپ چپا سا رس ہے اس سے آپ کا جو پین ہے وہ گندہ نہ ہو چپکے گا نہیں اس میں اب اسے ڈھک کر آپ کو اسے دس منٹ تک کک کرنا ہے کٹھل کو اس طرح بوائل کرنا سے کٹھل میں جو ایک چپ چپا سا رس ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور کٹھل اچھی طرح سے ساپٹ ہو جائے گا تو اس طرح بوائل کرتے ہوئے ہمیں دس منٹ ہو چکا ہے ہم ایک بات چک کر لیتے ہیں اپنے کٹھل کو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کٹھل میں جو چپ چپا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور کٹھل جو ہے ہمارا وہ 50% تک کک ہو جائے اسے سیج پہ تو چلیے جی کٹھل سے ہمارا چپ چپا پن بلکل ختم ہو چکا ہے اور کٹھل ہمارا 50% کک ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ سارے کٹھل کو پانی سے چھان کر الگ رکھ دیں گے اس کے لیے میں نے ایک بڑا سا برطن لیا ہے اور اس میں سارے کٹھل کو چھان کر اس طرح سے پانی سے الگ کر دیا ہے تو چلیے جی کٹھل ہمارا 50% تک کک ہو چکا ہے اور ہم نے اسے چھان کر پانی سے الگ بھی کر دیا ہے اب فائنل کوکنگ کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے گرم مسالے میں ایک لال مرس لی ہے سکھی آدھا انچ دالچی نکالیا ہے اور چار پس سے پانچ لونگ کا ٹکڑا اور یہاں پہ آدھا چمچ ہم نے کالی مرس لی ہے اور دو ہری لینچی اور آدھا چمچ چیرا اب دوبارہ سے ہم اپنی پیاری سی کڑاہی کو گرم کریں گے اور اس میں ڈالیں گے تین سے چار چمچ سرسو کا تیل سرسو کا تیل میں کٹھل کا سبچی کافی سوادش لگتا ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ سرسو کا تیل یوز کیا ہے تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں سارے سابود گرم مسالے کو ڈال دیں گے اور جیسے ہی مسالے چٹکنے لگے تب ہم اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا پیاج یہاں پہ میں نے چار سو گرام پیاج لیا تھا اور اسے چھل کر پتلے پتلے سلائزز میں کٹ لیا تھا اب پیاج کو تیل میں ڈال کر ہم اسے اچھی طرح سے ملائیں گے اور دو سے تین میڈ تک ہم اسے اسی طرح چلاتے ہوئے کک کریں گے کیس کے فلیم کو میڈیم پہ رکھئے گا پیاج کو ہم نے اسی طرح سے چلاتے ہوئے تین میڈ تک کک کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج کے کلر ہلکا سا گولڈن بران ہو چکا ہے اور ہلکا ٹرانسلوسینٹ بھی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے کٹے ہوئے اوبلے ہوئے کٹھل کو کٹھل کو ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے ملائیں گے اچھی طرح سے ملانے کے بعد اسے ڈھک کر ہم پانچ منٹ تک کک کریں گے تو چلیجی جب تک کٹھل کک ہو رہا ہے ہم اس کے لئے مسالے بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک بال لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے ڈیڑھ چمچ لال مرچ کا پاورڈر آدھا چمچ حلدی کا پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے آدھا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر آدھا چمچ چیبھونے ہوئے چیرے کا پاورڈر اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اب سارے مسالے کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے ملا کر ایک بڑیاں سا پیش تیار کر لیں گے مسالے کو اس طرح سے پانی میں سوک کر کے ڈالنے سے سبجی میں ایک بہت ہی بڑیاں سواد آتا ہے تو چلیجی پانچ منٹ ہو چکے ہیں ایک بار کٹھل کو چیک کر لیتے ہیں پرفیکٹ پیش جو ہے وہ کٹھل کے ساتھ اچھی طرح سے ساپٹ ہو چکا ہے اب سمجھ ہے اس میں آلو ڈالنے کا تو ہم نے یہاں پہ پانچ بڑے سائچ کے آلو لیے تھے جس سے ہم نے آدھے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے کٹھل کے سبجی کے ساتھ آلو کے بڑے ٹکڑے بہت ہی سوادشت لگتے ہیں اس میں ہم نے آلو کو چھلا بھی نہیں ہے بس اچھی طرح سے ساپٹ کر لیا ہے اب ہم سارے کٹے ہوئے آلو کو کٹھلے ملا کر تھوڑی دیر تک کٹ کریں گے ویسے کٹھل کے سبجی میں آلو ڈالنا پوری طرح سے آپسنل ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کٹھل میں آلو کا سواد بہت ہی بڑیاں لگتا ہے تو چلے جی آلو کو تھوڑی دیر کٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئے ہری مرچ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے مسالے جو ابھی بھی ہم نے سوک کے لیے رکھے تھے مسالوں کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے ملائیں گے اور اسے کک کریں گے کب تک جب تک کہ ہمارے مسالوں سے تیل سپریٹ نہ ہونے لگے مسالوں سے تیل سپریٹ رہنے میں آپ کو دو سے تین میڈٹ کا سمیں لگ سکتا ہے تو لیجے جی مسالوں سے تیل سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹاماتر تو یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹاماتر لیا تھا جسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ٹاماتر کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اپنے سوہ دنسان ڈالیے گا اب ہم ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملائیں گے اور ایک سے ڈیڑھ میڑ تک کک کریں گے تو چلے جی کٹھل اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس بھونے ہوئے کٹھل کو اپنے ایک ککر میں ٹرانسفر کریں گے اور پھر ککر میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اگر آپ نے گریبی پتلی رکھنی ہے تو تھوڑا دھیک ڈالیے گا اگر تھک رکھنی ہے تو تھوڑا کم کٹھل کو بھوننے کے بعد ہم نے ککر میں اس لئے ٹرانسفر کیا ہے جس سے کہ ہمارے سبجی میں ایک بڑی ہزا ٹکچر آ سکے اب ہم اس میں ایک بڑی ہزا فلیور اور سگند کے لئے ڈالیں گے آدھا چمچ کرم مسالہ اور تھوڑا سا چینی مسالے کو بائلنس کرنے کے لئے اب ہم سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے ملائیں گے کوکر کے ڈھککر کو بند کریں گے اور اس میں ایک سے دو سٹی ٹی آنے تک اسے کوک کریں گے تو چلی جی دو سٹی ٹی اس میں آ چکا ہے ایک بڑی سے کھول کر چک کر لیتے ہیں ہماری سبجی کی کیا استیتی ہے واؤو looking so delicious perfect آلو کٹھل کی سبجی بلکل modern style کا ایک بڑی چک کر لیتے ہیں ساری چیزیں اچھی سی پک گئی ہے نا perfect آلو ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ایک بار کٹھل کو بھی چک کر لیتے ہیں کٹھل بھی ہمارا دیکھنے سے تو بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھئے بلکل اچھی طرح سے soft ہو چکا ہے تو اس طرح سے کٹھل آلو کے سبجی بن کر بلکل تیار ہے آپ اسے کسی سے کھانا پسند کریں گے میں تو اسے چلا چاول کے ساتھ کھانے گرم گرم چاول اور گرم گرم آلو گھٹھل کی سبجی تو دوستو یہ ایک بہت ہی سوالش ریسپی ہے اسے ایک بار گھر میں چلو ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب چلو کیجئے اور نوٹیپیکیشن کی گھنٹی چلو دبائیے جس تک یہ ہمارے آنی والی ریسپی کے بارے میں آپ چاند سکیں تو دوستو آج ہمارے کچن سے آج کے لیے اتنا ہی اگلی اپیسوڈ میں پھر ملیں گے کسی نی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دھنے وعد and thank you for watching my recipe